اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ لور بی شاہستہ کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں بنانے جا رہی ہوں چوکلیٹ فجی براؤنیز کے ریسیپی یہ بیکری سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ لوگ میری ریسیپی سے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ براؤنیز بنتی ہے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی پین میں میں نے بٹر ڈال دیا ہے بٹر میں نے یہاں پر لیا ہے سیونٹی فائیو گرامز کے ایک وال بٹر کو یہاں پر پورا میلٹ کر لیں گے فلیم میری یہاں پر میڈیم ٹو لو ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر میں بٹر کو میلٹ کر لوں گی بٹر کو ہائی فلیم پر نہیں پکائیے گا بٹر جل جاتا ہے اب اس میں ون ففٹی گرامز کے ایک وال کوکنگ چوکلیٹ کریں گے کوکنگ چوکلیٹ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں کوکنگ چوکلیٹ کو فل میلٹ کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوکنگ چوکلیٹ ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں پکائیے گا بس اتنا پکانا ہے کہ ہماری چوکلیٹ میلٹ ہو جائے چوکلیٹ میلٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دوں گی اب ایک بول میں پاورڈر شگر ایٹ کریں گے پسی ہوئی چینی ہنڈر گرامز کےکوال اور اس کے علاوہ براؤن شگر ایٹ کریں گے ہنڈر گرامز کےکوال یہ بھی پاورڈر فوم میں ہونی ضروری ہے اور اسی کے ساتھ تین انڈے ایٹ کر دیں گے انڈے آپ کے روم ٹیمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے یہ ہے بیکنگ کے ٹیپس جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اب تینوں انگریڈینٹس کو ایک ساتھ بیٹ کریں گے پانچ منٹ تک میں بیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ مکسچر فومی سا بن جائے تو بیٹر ہمارا بہت اچھا سا فومی سا ہو گیا ہے آلموسٹ 5 منٹس مجھے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم چوکلیٹ اور بٹر کا مکسچر جو ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اس بات کا خیار رکھئے گا کہ اس ٹائم پر آپ کا مکسچر زیادہ گرم نہ ہو نارمل ٹیمپریچر پر ہو مکسچر زیادہ گرم ہونے سے اس میں کرڑل بن سکتے ہیں اور آپ کی براؤنیس خراب ہو سکتی ہے اب دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹ نہیں کرنا بس مکس کرنا ہے یہ مکس ہو چکا ہے اس کو اب ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اپنے باقی ڈرائن گریڈینٹس کی طرف اب ہم جاتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے آل پرپس فلور یعنی کہ میدہ سکسٹی گرامز کوکو پاورڈر میں نے لیا ہے فوٹی گرامز ون ٹی بیلی سپون کون فلور لیا ہے اور اسی کے ساتھ ون فورت ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں لیا بیکنگ سوڈا لیا ہے سارے انگریڈینٹس کو ایک ساتھ سفٹ کر لیں گے چھان لیں گے اب اچھے سے مکس کریں اب جو میں نے براؤنیس کا بیٹر تیار کیا تھا وہ میں نے دوسرے بول میں کنوٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون وینیلہ ایسنس یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ نہیں ایڈ کریں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں اپنے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اب بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمف سپاکی نہ رہے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے براؤنیس کا بیٹر ہمارا ریڈی ہے میں دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے بلکل اس طرح کا ٹیکسچر ہونا چاہیے اب ایک پین لے لیا ہے میں نے نائن بائن نائن انچ کا میں نے پین لیا ہے اور اس پہ بٹر پیپر لگا کے اس کو گریز کر لیا ہے اب پین میں ہم براؤنیس کا بیٹر ڈالیں گے پین کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ مکسچر پورے پین میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے اور بابلز وغیرہ اگر بنے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے اور ون میں نے پھری ہیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا ون ایٹی ڈگری پر اب ہم اس کو بیک کریں گے فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس تک ہم بیک کریں گے آلماسٹ فورٹی فائف منٹس میں براؤنیس بیک ہوئی ہے آپ اپنے اکورڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اون کی اکورڈنگ توٹ پک انسٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی فجی بنی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے براؤنیس تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو پین سے سیپریٹ کر دیں گے بہت ہی کیئرفولی آپ کو سیپریٹ کرنا ہے ادھروائز یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اب براؤنیس کو ہم کٹ کر لیں گے تھری بھائی تھری کے سائز میں ہم کٹ کریں گے یہ سٹینڈر سائز ہے اس کا جو کہ مارکٹ سے آپ کو ملتا ہے آپ کو دیکھ کر آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ سرفیس اس کی کتنی کریکی ہے اور کتنی یہ فجی بنی ہے تو آپ لوگ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے یہ کریکی ہے اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ پنی ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اندر سے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیتھ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ